ابراہام حاران میں رہتا تھا خدا نے ابراہام سے کہا ابراہام میں چاہتا ہوں کہ تُو حاران کو چھوڑ کر کسی اور ملک کو چلا جا خدا نے ابراہام کو اس ملک کے بارے میں بلکل نہ بتایا تھا خدا نے کہا مجھ پر بھروسہ رکھ خدا نے کہا تُو ایسا کر تو میں تیری اولاد کو ایک بہت بڑی قوم بناوں گا یہ کیسے ممکن ہے ابراہام حیران ہو کر کہنے لگا اس کی بیوی اس قدر بوڑی تھی کہ اولاد پیدا نہ کر سکتی تھی خدا نے کہا مجھ پر بھروسہ رکھ خدا نے کہا جہاں میں چاہتا ہوں تُو وہاں چلا جا اور تیری اولاد آسمان پر موجود ستاروں سے بھی زیادہ ہوگی اور ساری قومیں اس سے برکت پائیں گی مجھ پر بھروسہ رکھ لہٰذا ابراہام نے خدا پر بھروسہ کیا اس نے اپنے ساتھ اپنی بیوی سارا بھتیجے لود اور جو کچھ اس کے پاس تھا لے لیا جہاں خدا نے اس سے کہا تھا وہ وہاں چلا گیا وہ کنان کے ملک کو چلا گیا جب وہ وہاں پہنچا تو ابراہام نے سکم میں اپنا خیمہ لگایا خدا اس پر ظاہر ہوا اور کہا میں تجھے اور تیری اولاد کو یہ سرزمین دوں گا ابراہام نے یہاں پر خدا کے لیے ایک مذبہ بنایا ابراہام خدا کی وعدہ کردہ سرزمین پر سفر کرتا رہا وہ خوش تھا کہ اس نے خدا پر بھروسہ کیا اس لیے اس نے ایک اور قربانگاہ بنائی اور خدا کا شکر ادا کیا جس نے اس کے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا کیا تھا